موسیقی موسیقی اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری جنگ میں اب ایک ایسی خبر سامنے آئے ہیں جس سے بھوش شمیز جنگ کے خاتک پریڈام دیکھنے کو مل سکتے ہیں ہجبولہ اسرائیل پر لگاتار حملے کر رہا ہے آئے دن اس کے حملوں سے اسرائیل تہل رہا ہے اور ایسے میں اب نتنیاہو کی سینہ نے ایسا وار کیا کہ ہجبولہ پوری طرح سے دھارشائی ہو گیا ہے آئی ڈی ایف نے ہجبولہ چیف حسن نصر اللہ کو ایک حملے میں مار گرائیا ہے حسن نصر اللہ بیروت میں ہوئے حملوں میں مارا گیا اسرائیل ڈیفنس فورسز کی پروکتہ لیفٹیننٹ کرنل ناداف شوشیو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس بات کی گھوشڑا کی آئی ڈی ایف نے لکھا کہ حسن نصر اللہ اب دنیا میں آتنکوات پھیلانے کے لیے زندہ نہیں ہے ریپورٹس کے مطابق ہجبولہ نے اپنا ہیڈکوارٹر بیروت کے داہیہ علاقے میں ایک ریزیڈنشل بیلڈنگ کے نیچے انڈرگراؤنڈ بانکر میں بنا رکھا تھا اسرائیل کے ٹارگیٹڈ اٹیک میں اس کا ہیڈکوارٹر تباہ ہو گیا اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی مطابق اس کے ٹارگیٹڈ ایئر سٹرائک میں ہجبولہ چیف کے علاوہ اس کی بیٹی اور کئی اور لوگ مارے گئے ہیں اسرائیل سے بدلہ لینے کی آگ میں ہجبولہ نے اس قدر حملہ کیا کہ آخر آئی ڈی ایف کو تھوس پلان کر کے اس کے مکھیا کو ہی دھیر کرنا پڑ گیا نسراللہ کے ڈھیر ہونے سے ہجبولہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور نیترتو کی کمی سے اب آگے کا فیصلہ لینا ہجبولہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا حسن نسراللہ کے لیڈرشپ میں ہجبولہ اسرائیل کے خلاف سارے حملے کو انجام دے رہا تھا لیکن اس سب کے بیچ اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہجبولہ کا چیف لیڈر سید حسن نسراللہ کون تھا نسراللہ ہجبولہ جیسے طاقتور سنگٹھن کا مکھیا کیسے بنا اور آخر کیوں اس نے اسرائیل سے دشمنی مول لے لی دراصل شیخ حسن نسراللہ لیبنان کے چرچت شیعہ دھرم گروہ اور چرمپتی سنگٹھن ہجبولہ کا سروے سروہ تھا جن کا جنم لیبنان کی راجدھانی بیرود کے اتری برج ہامود میں 31 اگس 1960 کو ہوا تھا نسراللہ کی پرورش گریبی میں ہوئی کیونکہ اس کے پتا پریوار چلانے کے لیے محض ایک چھوٹی سی دکان لگاتے تھے حسن نسراللہ آٹھ بھائی بہن تھے نسراللہ نو بھائی بہنوں میں سب سے بڑا تھا اس لیے پریوار کے پرتی اس کی ذمہ داری بھی بڑی تھی نسراللہ نے سال 1975 میں لیبنان میں امال موومنٹ کو جوائن کیا اور سال 1982 میں جب اسراللہ نے لیبنان پر حملہ بولا تو ایک نیا سنگتھن اسلامی امال سامنے آیا جسے ایرانی لیوروشنری گارڈز نے سپورٹ کیا اور بعد میں یہی سنگتھن ہجبولہ بن گیا حسن نسراللہ نے سنگتھن کے لیے ریکروٹمنٹ سے لے کر ٹریننگ تک کا کام دیکھا اور سال 1982 میں جب ابباس علم موسوی کی موت ہوئی تو اس نے اس گروپ کی کمان سمحالی 32 سال کی عمر میں حسن نسراللہ نے ہجبولہ کی کمان اپنے ہاتھوں میں لی تھی تب اس نے سب سے پہلے اپنے نیتہ موساوی کی موت کا بدلہ لینے کی قسم کھائی اس نے ترکی میں اسرائیلی ایمبیسی پر حملے کروائے اور اسرائیل پر راکٹ اٹیک بھی کروائے جس میں ایک اسرائیلی لڑکی اور ایک سیکیورٹی افسر کی جان چلی گئی تھی ہجبولہ اور اسرائیلی آرمی کے بیچ سال 2000 میں لڑائی بھی ہوئی تھی ہجبولہ اسرائیل کو دکشنی لبنان کے پیچھے ڈھکیلنے میں کامیاب رہا حالانکہ اس جنگ میں نصراللہ کے بڑے بیٹے ہادی کی موت ہو گئی تھی سال 2000 میں اسرائیل کو پیچھے ڈھکیلنے کے بعد شیخ حسن نصراللہ نے اعلان کیا تھا کہ عرب کے کسی سنگٹھن نے پہلی بار اسرائیل کو یودھ میں ہرائیا ہے اور اب وہ رکنے والے نہیں ہیں سال 2000 کی لڑائی کے بعد قریب 6 سال 2006 تک شانتی رہی اس کے بعد پھر ہجبولہ کے لڑاکوں نے اسرائیلی سیما میں گھس کر اسرائیل کے دو سینکوں کو بندھک بنا لیا اور ان کی ہتیا کر دی اس کے بعد اسرائیل نے ہجبولہ پر حملے شروع کر دی اسرائیل ائر فورس نے بیروت میں ائر سٹرائک کی جس میں قریب 12 سو لبنانی مارے گئے تھے قریب 34 دن چلی اس لڑائی میں اسرائیل نے نصراللہ کو ختم کرنے کے لیے اس کے گھر اور آفیس پر بھی ٹارگیٹڈ اٹیک کیے تھے لیکن تب وہ بچ نکلا تھا اسرائیلی سرکشہ ایجنسیا لمبے سمیے سے حسن نصراللہ کو تلاش بھی رہی تھی 7 اکٹوبر 2023 کو ہماس کی اور سے اسرائیل پر کیے گئے بھیشڑ حملے کے بعد اسرائیلی سینہ کے پلٹوار سے نصراللہ کافی ناراض تھا گازہ میں اسرائیلی سینہ کے بھیشڑ حملے کے خلاف وہ ایک سال سے اسرائیل سے ید لڑ رہا تھا اور کچھ مہینوں سے اسرائیل سے وہ سیدھے جنگ میں کود گیا تھا لیکن اسرائیل نے حسن نصراللہ کو دھیر کر کے اس جنگ میں اپنی بڑھت میں اضافہ کیا ہے لیکن یہاں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اپنی لیڈر کی موت سے تل ملائے ہوئے ہجباللہ کا اگلا قدم کیا ہوگا